تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مونسٹر ورف میں سب سے پاورفول مونسٹر کونسا ہے تو آپ سبھی لیجنری گورزیلا کا ہی نام لوگے جو کہ بلکل صحیح بھی ہے لیجنری گورزیلا ایک بہت ہی پاورفول اور انولنیربل مونسٹر ہے جس نے بہت سے پاورفول مونسٹر کو آر آیا ہوا ہے یہ گورزیلا کینگ آف دا مونسٹر ہے جو کہ ایک اپکس مونسٹر ہے لیجنری گورزیلا میں اب تک تین موویز میں دیکھ چکا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گورزیلا کے اس ورجن کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ورجنس ہیں جو کہ بہت زیادہ پاورفول اور ڈینجرس ہیں ان میں سے کچھ گورزیلا مین ٹائم لائن سے بلونگ کرتے ہیں مگر کچھ گورزیلا ایسے بھی ہیں جو کہ الٹرنیٹ ڈائن لائن سے بلونگ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ہم ایسے ہی گورزیلا کے ٹوپ فائیب موسٹ پاورفول ورجنس کو رینک کریں گے تو اب بینے آپ نے موسے انرجی بیم شوٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں نمبر فائیف شین گورزیلا تو شین گورزیلا ہمیں سب سے پہلے دکھا تھا ٹو تاؤزن سکسرین کی مووی شین گورزیلا میں شین گورزیلا کی سب سے سپیشل پاور ہے اس کی میوٹیشن شین گورزیلا نے مووی میں خود کو قریب چار بار میوٹیٹ کیا تھا اور اس لئے ہمیں اس مووی میں اس کی چار فارمز دیکھنے کو ملی تھی شین گورزیلا ہر میوٹیشن کے ساتھ بہت زیادہ پاورپول ہوتا چلا گیا تھا اپنے فل فارم میں یہ گورزیلا قریب 128 میٹر پڑا تھا وہ 92,000 ٹن کے قریب اس کا ویٹ تھا تو جہاں لیجنڈری گورزیلا کا کلر آلماس بلیک ہوتا ہے وہی شین گورزیلا کا کلر بلیڈ اور بلیک ہے اور اس کی ایٹامک بریت کا کلر بھی بلیو نہیں بلکہ پرپل ہے شین گورزیلا کی ایٹامک بریت باقی کسی بھی گورزیلا کی ایٹامک بریت سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گورزیلا نہ صرف اپنے ایٹامک بریت کو ریلیز کر سکتا ہے بلکہ اپنے ڈوسل فنس اور یہاں تک اپنے ٹیل تک سے بھی ایٹامک بریت کو ریلیز کر سکتا ہے اور تو یہ ایٹامک بریت کو چاروں درف بھی شوٹ کر سکتا ہے اگر اس گورزیلا کی ویکنس کی بات کریں تو وہ ہے اس کی سپیڈ یہ گورزیلا بلکہ بھی اجائل نہیں ہے اور اس کے ریفلیکسز بھی بہت سلو ہیں اور اسی وجہ سے یہ گورزیلا نمبر فائف پر ہے نمبر فور لیجنڈری گورزیلا تو ہاں مونسٹر ویس کا لیجنڈری گورزیلا جو کہ آپ سب کا فیوریٹ گورزیلا ہے وہ اس لس میں نمبر فور پر ہے لیجنڈری گورزیلا ایک فاسٹ دوریبل اور پاورفول گورزیلا کے ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے آرث پر پریزنٹ کوئی بھی ویپن لیجنڈری گورزیلا کو نہیں مار سکتا پھر چاہے وہ ایٹومیس بلاسٹ ہو یا پھر اکسیجن ڈیسٹروئر کسی کا بھی لیجنڈری گورزیلا کو مارنا impossible ہے کنگ گیڈورا نے گورزیلا کو سپیس سے پھینک دیا تھا اور اس کے بعد بھی یہ گورزیلا نہیں مرا لیجنڈری گورزیلا اب تک میوٹوس کنگ گیڈورا کونگ اور میکا گورزیلا کو ہرا چکا ہے یہ گورزیلا ایک ایپیکس مونسٹر ہے جو کہ باقی سب ٹائٹنز کو کنٹرول کر سکتا ہے کنگ گورزیلا مونسٹر کا ٹائٹل بھی اسی گورزیلا کے پاس ہے لیجنڈری گورزیلا نے صرف اپنی اٹومک بریت سے ہی آفت کو چیر دیا تھا اور آفت کے گور تک پہنچ گیا تھا اور اپنی برننگ فارم میں اس گورزیلا کو ہرانا impossible ہے اور اس لیے وہ اس لسمن نمبر 4 پر ہے نمبر 3 میکا گورزیلا تو میکا گورزیلا کو ہیمنس نے خود کو پروڈیکٹ کرنے کے لئے بنایا تھا اور اسے کنٹرول کرنے کے لئے کنگ گیڈورا کے سر کو ٹیلی پیتھی کے ہیلپ سے کونیکٹ کیا تھا ویسے تو اس گورزیلا کو ہیمنس نہیں کنٹرول کرنا تھا مگر کسی پرابلم کی وجہ سے کنگ گیڈورا نے ہی میکا گورزیلا پر اپنا پورا کنٹرول کر لیا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گورزیلا اور کونگ کے اگین سیویک ویلن کو دکھانے کے لئے مووی میکر نے ہی میکا گورزیلا کو کریئٹ کیا تھا تو ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ میکا گورزیلا کی ہسٹری بہت پرانی ہے اور یہ ہمیں فرس ٹائم دکھاتا 1974 میں آئی گورزیلا ورسز میکا گورزیلا کے اندر میکا گورزیلا گورزیلا کا سب سے بڑا ویلن ہے اور وہ اتنا باورفول ہے کہ اس نے اکیلے ہی کونگ اور گورزیلا کو آور باور کر دیا تھا تو میکا گورزیلا کے پاس ڈیٹ تھریسٹرز ہیں میزائل لاؤنچرز ہیں اور سپر پاور من جیسی پاورز ہیں میکا گورزیلا کے پاس ایسے ویپنز کی بھرمار ہیں جو کہ کسی بھی ٹائٹن کو چھوٹ پہنچا سکتے ہیں اور ان سب کے علاوہ میکا گورزیلا کے پاس پالس بریت ہے جو کہ گورزیلا کی اٹومک بریت سے بھی زیادہ پاورفول ہے میکا گورزیلا کے پاس ہر ایک وہ ایبیلیٹی تھی جسے گورزیلا کو مارا جا سکتا تھا اور اگر کونگ اور گورزیلا ٹیم اپ نہ کرتے تو شاید اس بیٹل کا ریزارٹ کچھ اور ہوتا اور انہی سب ریزن کی وجہ سے میکا گورزیلا اس لسٹ میں نمبر تھری پر ہے نمبر ٹو سپیس گورزیلا تو یہ گورزیلا میں سب سے پہلے دکھا تھا نائنٹین ایٹی فور میں آئی گورزیلا ورسز سپیس گورزیلا میں جو کہ اس مووی میں گورزیلا کا مین ویلن تھا سپیس گورزیلا دکھنے میں کچھ عدد گورزیلا جیسا ہی ہے لیکن جو چیزوں سپیشل بناتی ہے وہ ہے اس کا کرسٹل فارم سپیس گورزیلا کی بیگ پر دو بڑے کرسٹلز ہیں جن کی ایلپ سے سپیس گورزیلا پاور کو جنریٹ کر سکتا ہے اور اپنے انیمیز پر اٹیک کر سکتا ہے سپیس گورزیلا کی اوریجن کی بات کریں تو یہ اثر میں گورزیلا کا یہ کلون ہے جو کہ گورزیلا کے ڈین اے سے ہی بنا ہے ایک ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے گورزیلا کا ڈین اے سپیس میں چلا گیا تھا جو کہ وہاں جا کر بلیک ہول کی ریڈیشن سے ملا اور کریٹ ہوا سپیس گورزیلا سپیس گورزیلا کی پاورز ہیں انرجی ویفز، انرجی کنڈکشن اور ٹیلیکنیسز اور ان سب کے علاوہ یہ اکیلہ ایسا گورزیلا ہے جو کہ فلائے بھی کر سکتا ہے یہ گورزیلا خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اورا کو کریٹ کر سکتا ہے اور شیرڈ کو پریڈیوز کر سکتا ہے مگر یہ سب پاور تو کچھ بھی نہیں ہے اس گورزیلا کی سب سے سپیشل پاور ہے کرونا بینز جو کہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرکٹیف ہیں اور انہی سب ریزن کی وجہ سے یہ گورزیلا نمبر ٹو پر ہے نمبر ون گورزیلا ارت تو گورزیلا ارت مونسٹر ایورس یونیورس کا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے پاورفل گورزیلا ہے گورزیلا ارت دکھنے میں کافی اتک لیجنڈری گورزیلا جیسا ہی ہے مگر سائز میں اتنا بڑا ہونے کی وجہ سے یہ گورزیلا بہت زیادہ پاورفل ہے اس کا باڈی کلر ڈارک گرین ہے اور اس کے باڈی کے سپائکس بہت زیادہ بڑے ہیں اور یہ میڈل جیسا ہارڈ اور سٹرونگ ہے گورزیلا ارت جیپینیز اینیمیٹڈ موویز کا پہلا گورزیلا ہے اور یہ گورزیلا مونسٹر ایپوکلپ سے لے کر گورزیلا پلانیٹ ایٹر تک بہت سے جیپینیز اینیمیٹڈ موویز میں اپیر بھی ہو چکا ہے گورزیلا ارت ہومنس کو پروڈیکٹ نہیں کرتا بلکہ وہ ان مونسٹر کا ساتھ دیتا ہے جو کہ ہومنس کو مارنے آتے ہیں اور اس گورزیلا نے اپنی ارت کو پوری طرح سے چینج کر دیا تھا اور اس لیے اسے گورزیلا ارت بلائے جاتا ہے گورزیلا ارت کی اٹومک بریت سب ہی گورزیلا ارت میں سب سے زیادہ پاورفل ہے اور ان سب کے علاوہ اس کے پاس سپر اسیلٹری ویو ہے پلاوما کٹر ہے ری جنریشن انرجی کنزکشن جیسی سب ہی پاورس ہیں اور اس لیے یہ گورزیلا سب ہی گورزیلا میں سب سے زیادہ پاورفل ہے اور اس لیے وہ ایک لس میں نمبر ون پر ہے تو یہ تھی لسٹ ٹوپ فائب موس پاورفل ورجنس آف گورزیلا کومنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی ایک لسٹ بناو ٹوپ فائب موس پاورفل گورزیلا پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاورفل گورزیلا کونسے ہیں